انا مذنبن انا مخطئن انا عاصی وقابر 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 آنے والی گھڑی ہمیں موت سے قریب کر رہی ہے دنیا میں ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے پیسے کے ذریعے دولت کے ذریعے مگر گزرا ہوا وقت واپس نہیں لائے جا سکتا یہ کیسی حقیقت ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا جب آپ کے پاس وقت کم ہو اور مقابلہ سخت ہو تو فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت اور بےوقوفی ہوتی ہے یہ بات تو تیہ شدہ ہے یقینی ہے اس پر کافی میرے بیانات بھی ہو چکے ہیں قرآن نے اس مسئلے کو بہت واضح بیان کیا کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجائے عیش و عشرت کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے تفریح کے لیے یا یاشی کے لیے نہیں بھیجا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ تقوے والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو وہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور اگر آپ تقوے والی زندگی اختیار نہیں کریں گے تو ان کو دلائل کی دنیا میں سمجھانا بہت مشکل ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی حدف ہوگا کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے کوئی حدف سامنے ہوگا تو ہر وہ چیز جو اس حدف تک پہنچنے میں اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی آپ کو اس سے تکلیف ہونا شروع جائے تو میں یہ اس کر رہا تھا ہم لوگ جب یوٹن لیا نا ہم نے اپنی لائف کیسٹرائل چینج ہوا تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ غلط ہے میں ہی ویڈیو گیم بچپن میں بہت شوق سے کھیلتا تھا یہ جو کمپیوٹر پر گیم ہوتے ہیں نا ویڈیو گیم وہ فائرنگ کر رہے ہیں ہیلی کوپٹر ڈھاٹھا کر کے گرا رہے ہیں اور وہ ایسے کچھ بھی کراٹے والے آیا تھا ہمارے دور میں وہ سکہ رائجل وقت آپ اس میں ڈالیں اور وہ کراٹے شروع لیکن جب ہم نے یوٹن لیا اس طرف آئے تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ وہ نا جائز ہے یا غلط ہے میں نا جائز تو ابھی بھی نہیں کہہ رہا لیکن ہمیں غلط تو ہے نا بہرحال ہمیں کسی نہیں بتایا کہ وہ غلط ہے لیکن اس کے بعد اتنی حیرانگی ہوتی تھی ان لوگوں پر جو ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہوتے بیٹھ ابھی بھی کوئی بچہ اگر کھیلتا وہ نظر آئے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی لیکن کوئی بائیس پچیس سال کا یا چالیس سال کا بندہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو تو بہت ہی حیرانگی ہوتی ہے کیسے بچوں والے کام کر رہے ہیں یعنی باقاعدہ نیت کر کے ٹائم ضائع کرنا ایک تو ہے نا کرنے کا کوئی کام نہیں ہے تو آدمی بور ہو رہا ہے ایک ہے باقاعدہ نیت کر کے ٹائم کو کیا کرنا بھائی یہ بچوں کے کیا میں ویڈیو گیم کھیلنا یہ بڑوں پہ بلکل سوٹ نہیں کرتے بہت ہی حیرانگی ہوتی ہے دیکھ کر لیکن لوگ کھیل رہے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کھیلنا جائز آئی میں کہتا ہوں جائز نہ جائز تو یہ گلگ چیز ہے لیکن آپ کیسے کھیل لیتے ہیں کہ پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس دنیا میں اور انٹرٹینمنٹ کی اچھے اچھے کام اتنے زبردست ہیں آپ کو اگر بور ہو رہے ہیں گھر میں دل چاہ رہا ہے تفریقہ تو چلے جاؤ بھائی تھوڑا سا وہاں ساحل سمندر پہ چلے جاؤ بچوں کو لے کے وہاں لانچ میں گھما لو ان کو کبھی کباری ہوتا ہی ہے ہوتلنگ کر لو کھانا کھالو بار جا کے ویڈیو گیم کھیل رہے بیٹھ کے سامپ والا اس پہ خوش ہو رہے کہ اتنا لمبا سامپ ہو گیا اوہ بڑا فخر کر رہے ہیں سامپ بڑا ہی ہوتا جا رہے اوہ بھائی اب جا کے آؤٹ ہوں میں اتنا لمبا سامپ بنا لیا میں نے کیا تیر مار لیا بھائی ہم تو نہیں بنا سکتے لمبے سامپ لیکن ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے اگر کوئی تیر مار کے بہت لمبا سامپ بنا سکتا ہے تو وہ بنا لیں ہم الحمدللہ اسے دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے یہ فضول چیز ہے اس میں اگر آپ کمال پیدا کرو تو بے وغوفی کی بات ہے سامپ والا کھیل رہے بیٹھ گئے کیا فون یا سسٹم پر کارڈز کا کھیلنا جائز ہے جوئے میں آتا ہے کارڈز کا کھیلنا جو ہے یہ جو آج کل انٹرنیٹ پر ویڈیو گیم کھیلے جاتے ہیں اس میں اگر پیسے لگائے جائیں تو تو یہ جوئے میں آئے گا کہ اگر پیسے آپ کے ڈوب گئے یا آپ نے اس کے پیسے حاصل کر لی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کھیلتے ہیں تو اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں جس سے آپ مزید گیم کھیل سکتے ہیں اور جو ہار جاتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے کہ اس کے پوائنٹ تھے وہ ختم مزید نہیں کھیل سکتا تو یہ جوئے میں نہیں آتا لیکن ویسے ویڈیو گیم کھیلنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے شریعت میں ٹائم بیسٹنگ ہے وقت کی بربادی ہے برا عمل ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے میں لوگوں پر حیران ہوتا ہوں ان کے پاس ویڈیو گیم کھیلنے کا ٹائم کہاں سے آتا ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں کسی طرح وقت بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرئی ترکوہو مالا یعنی انسان کے اسلام کی اچھائی میں یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی دینی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو لمای دیوبن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دا منا نمک بلے کا تاکہ آپ آسانی سے ویڈیو کو حاصل کریں تزاکم بہت خیلی